آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں نبی علیہ السلام نے جائے کہا کلم لاؤ تو یہ نہیں کہا میں لکھتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ میں وسیعت آپ کو کہتا ہوں جا کے حدیث دیکھے آئیں جب حدیبیہ کی تریٹی بھی لکھی گئی جب صلح حدیبیہ لکھی گئی تو نبی صلح نے خود نہیں لکھی ان کو کہا کہ کلم لے کے آؤ کہ یہ لکھی جائے جب انہوں نے اعتراض کیا قریش نے کہ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھا گیا ہے تو رسول اللہ کا لفظ اٹھا کے محمد بن عبداللہ لکھنے کا جب انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کدھر لکھا گیا ہے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے علیہ السلام تو آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا میں لکھتا ہوں یہ جھوٹ بات آپ نے بیچ میں دالیا یا تو آپ سمجھے یہ شیخ عطمان ابن فاروق کا نیا جھوٹ سامنے آیا ہے کہ حضرت محمد بلکل لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور یہ ہندو بھائی جن کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان بھائی نے جب شیخ عطمان ابن فاروق کا جھوٹ پکڑ لیا کہ نہیں وہ لکھنا پڑنا جانتے ہیں تو شیخ عطمان ابن فاروق نے بڑی ہوشیاری سے بہت چلاکی سے بہت خوبصورتی سے دھوکے بازی کے ساتھ حدیث کے الفاظ کو اپنی فیور میں کر کے کہ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں لکھتا ہوں بلکہ یا لکھا بلکہ انہوں نے لکھوایا یا بولا بہت خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں مسلمان شیخ عطمان ابن فاروق ماسٹر ہے مجھے لگتا ہے پاکستان میں مولانا تاریخ جمیل کے جتنے جھوٹ ہیں ابھی ملینز کی تعداد میں اس کا ریکارڈ کوئی بندہ توڑے گا تو وہ شیخ عطمان ابن فاروق ہوگا اب ہندو بھائی چونکہ عربی نہیں جانتے اس حدیث کو خود سے پوری طرح نہیں پڑا ہوگا لیکن سنا تو تھا کہ حضرت محمد لکھنے کے لیے کلم بھی مانگ رہے ہیں اور کچھ لکھا بھی اب میں کہوں گا یا ہندو بھائی کہیں گے یا کوئی اور بھائی کہے گا تو آپ نہیں مانیں گے تو ہم ریفرنس کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت حاصل کرتے ہیں کہ وہ شیخ عطمان ابن فاروق کا یہ پول کھول کر آپ کے سامنے لے کے آئیں اور یہ شیخ عطمان ابن فاروق کا جھوٹ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق سنیں اور انجوئی کریں اور آخر میں میں یہی کہوں گا اس جھوٹ سے اسلام کے جھوٹ سے جھوٹے نبی سے بچ جائیں اور سچے خداون یسو المسیح کے قدموں میں آ جائیں اب جو سٹکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ ملی حدیث وہ کہتے ہیں جی یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا اور وہ راوی حدیث وہ سے آپ بھی کہتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا تو وہ حدیث الفاظ افاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نہیں لکھا تھا لکھوایا والا چکر نہیں تھا